نیو زیلنڈ کے خلاف ہوم سریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان دو ستین روز میں ہونے والا ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ آزم خان کو دوبارہ سے پاکستانی ٹیم کے اندر سیلیکٹ کیا جا رہا ہے اب آزم خان کی سیلیکشن اور محمد حارس کی سیلیکشن کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو پاکستان کے سیلیکٹرز کو اب دیکھیں سیلیکٹرز جو ہیں وہ محمد یوسف ہیں عبد الرزاق ہیں عصر شفیق کراچی سے ہیں اور وہاب ریاض صاحب ہیں اب وہ محمد خان کی وجہ سے آزم خان کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن آزم کی انٹرنیشنل میچز کے اندر پروفارمس ہم سب نے دیکھ لی اور آزم کی پاکستان سپر لیگ دو ہزار چوبیس کے اندر بھی پروفارمس ہم سب نے دیکھ لی ہے تو حارس کے ساتھ زیادتی ہے گو کہ حارس کا پاکستان سپر لیگ اچھا نہیں گیا بٹ حارس ڈیزرگ کرتے تھے جو نیو زیلینڈ کے ساتھ پاکستان کی سیریز ہوئی تھی اس میں حارس کو سیلیکٹ ہونا چاہیے تھا تو حارس پاکستان کرکٹ بورڈ کے پلان کا حصہ تھے اور وہ پچھلا ورلڈ کپ بھی ٹیم کے ساتھ کھیلے ہیں لیکن کیونکہ آزم خان کی تگری سفارش ہے وہ ایک کرکٹر کا بیٹا ہے تو اس لیے وہ سیلیکشن کمیٹی کے لوگوں نے پھر سے آزم خان لوگ کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے آزم خان کی انٹرنیشنل میچز کے لیے سیلیکشن کو جسٹیفائی جو لوگ کرتے ہیں پتہ نہیں سٹیٹس سامنے لے کے آ جائیں وہ کس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں کم از کم یہ سیلیکشن میرے سے تو جسٹیفائی ہونے والی نہیں ہے میں اس پہ حارس کو یا حسیب اللہ کو ترجید ہوں ایک تو یہ چیز دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو کیمپ ہے اس کو ایک دن پہلے ختم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے کیونکہ یہ آٹھ اپریل کو کیمپ ختم ہونا تھا اب یہ سات اپریل کو کیمپ ختم ہوگا اور اس دن آرمی چیف نے پاکستانی پلیئرز کو راولپنڈی جی ایچ ٹیو میں بلائے اور وہاں پر ان کے لیے افتار کا احتمام کیا گیا اور افتار کے بعد تمام پلیئرز اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں کیونکہ ٹیم نے آگے جا کے ورلڈ کپ بھی کھیلنا ہے بٹ یہ زبانی موٹیویشن سے بہتر یہ ہوگا کہ جو پاکستان کے اندر گرونڈز نہیں ہیں گرونڈز کی صورتحال جو اتنی زیادہ خراب ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر نہ تو بڑے سٹیڈیمز ہیں اور آرمی کے اندر پاکستان کی نامبر کمپنیز ہیں بڑے بڑے ادھارے ہیں تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان کے ذریعے پاکستان کے اندر سٹیڈیمز کی تعمیر شروع کی جائے اور ان کمپنیز کو اس بات کا چیف صاحب حکم دیں کہ یہ پاکستان کے ڈسٹکس کے اندر یا ازلا کے اندر تحصیلوں کے اندر وہاں پر یہ سپورٹس ایکٹیوٹیز کے اوپر پیسہ خرچ کریں کیونکہ ہم شاید ہی دنیا کا ایک ایسا ملک ہیں جہاں پر میدان نہ ہونے کے برابر ہیں بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر لڑکوں کو کھیلنے نہیں دیا جاتا سپائک سپین کے نہیں آنے دیا جاتا ہاکی کا ہمارا برا حال ہو گیا ہے آسٹرو ٹرف کے بغیر دنیا میں اب ہاکی ہوتی نہیں ہے تو وہ فوٹو سیشن سے بہتر یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر سپورٹسمنوں کی حالت بدلنے کے لیے یا پھر جو گراؤنڈز ہیں ان کی فسیلٹیز کیونکہ آپ جب تک میدان اور فسیلٹی نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے ہاں شہروں کے اندر جو سکول ہیں وہ اب بلڈنگز کے اندر چلے گئے ہیں میدان اب ان کے پاس نہیں ہے تو جب آپ کے پاس میدان نہیں ہوں گے آپ نہ صحت مند معاشرہ بنا سکتے ہو نہ ہی آپ صحت مند ایکٹیوٹیز کے لیے نوجوانوں کو مائل کر سکتے ہو کیونکہ جب ان کو ان کے محلے کے اندر یا ان کو ان کے ایریا کے اندر گراؤنڈ دستیابی نہیں ہوگی تو وہ کیسے وہ کہاں جائیں گے اور یہ بہانہ ہمارے پاس ہمارے ادارے کرتے ہیں ہمارا کرکٹ بورڈ کرتا ہے ہماری ہاکی فرڈریشن کرتی ہے ہماری سپورٹس منسٹریز کرتی ہیں کہ ہمارے پاس فرڈ نہیں ہے تو اس کے لیے تقریباً ان کمپنیز کو آگے آنا پڑے گا جو پاکستان کے اندر پروفٹ کماتی ہیں جن کے اتنے بڑے بزنس ہیں اتنے بڑے کاروبار ہیں تو ان کو آگے آ کے یہاں پر پاکستان کی عوام کو سرف کرنا پڑے گا تب ہم یہ تبدیلی اور چینج دیکھ سکیں گے باقی ہاکی ہم سب کے سامنی ہے اس کا کتنا برا حال ہے دس سال تک ایک برگیڈیر صاحب اس ہاکی کو چلاتے رہے ہیں اور وہ برا حال کر کے چلے گئے ہیں اب تو یہ ہماری حالت ہے کہ ہم لوگ نہ اولمپک کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں نہ ہم ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں چار اولمپک گولڈ میڈل اور تین ورلڈ کپ ہاکی کے جیتنے والا ملک اس کے حالت آپ دیکھ لیں کہ اب وہ کوالیفائی کرنے سے بھی ہم ہماری پوزیشن نہیں ہے باقی پلئیرز نے افتار کے بعد نکل جانے اپنے گھروں کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان بھی ہو جائے گا اسمان خان کی پاکستان ٹیم کے اندر شمولیت کے امکانات واضح دکھائی دے رہے ہیں کہ یو اے ای وہ جا رہے تھے ان کو یو اے ای کے اندر موقع مل رہا تھا اس نے یو اے ای کا کانٹریکٹ چھوڑا ہے اور وہ پاکستان کے اب کانٹریکٹ کے اوپر وہ کھیلے گا لیکن آئی ویش کہ اس کو زلیل نہ کیا جائے اس کو ایک سریز پاکستان کا کلر دے کے اس کو اگر ڈراب کر دیا تو وہ چار سال تک انتظار کرتا رہے گا یو اے کی طرف سے کھیلنے کے لیے اس کو زلیل نہ کیا جائے اور وہ کس سلوٹ کے اوپر کھیلے گا کیا وہ اوپننگ سلوٹ کے اندر وہ رزوان کے ساتھ ملتان کی طرف سے کھیل رہا تھا یا میڈل آرڈرز کے اندر جا کے اس کو اب چانس دیں گے افتخار کے ساتھ کیونکہ وہاں پر بھی پاکستان تھوڑا لیک کرتا ہے اب شاداب کے اوپر ہمیں ریلائی کرنا پڑے گا یا عماد کے اوپر نیچے والے نمبروں پر ریلائی کرنا پڑے گا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ورلڈ کپ ہمارے سر پر آ چکا ہے اور ہمارا ابھی تک کمبینیشن نہیں بن سکا ہے ہم آل آنڈرز پر بلیف کریں گے ہم افتخار کے ساتھ جو ریگولر بیٹر ہیں ہم ان پر بلیف کریں گے ہمارے پاس سلمان علی آگا کے بھی چانسز ہیں کہ وہ بھی سیلیکٹ ہوں گے ان کا بھی یہ پی ایس ایل اچھا گیا ملتان اسلامباز یونیٹڈ کی طرف سے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس بیک اپ یا بنچ کے اوپر کرکٹرز موجود ہوں گے بڑا آپ کی ایکچول جو پلینگ الیون ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ٹاسک ہے جس کو نبھانا ہے اور اس ٹاسک کو پورا کرنا ہے ادروائز ٹاسک کے بغیر یہ ٹاسک اگر پورا ہوگا تو تب ہی آپ ورلڈ کپ کے اندر بہتر پوزیشن کے اندر پرفارم کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ایکسپیرمنٹ ابھی بھی کرنے آئے یہ جو سریز آ رہی ہے اس میں کچھ سینئر پلیئرز کو ریٹس دیا جا رہا ہے بٹ اس میں بھی ایکسپیرمنٹ ہوں گے دیکھتے ہیں کہ سیلیکشن یہ کہاں جاتی ہے کس طرف اس سیلیکشن کو لے کے جانا جاتا ہے لیکن آزم خان کی سیلیکشن اگر ہوتی ہے تو ہارس اور حسیب اللہ کے ساتھ زیادتی ہو گئی یہ میرا ماننا ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں تینکیو